بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئے سائفر کیس میں سرکاری پروسیکیوٹر کی طرف سے دلائل تو دیے گئے ہیں جس طرح وہ چکرائے ہیں وہ علیدہ محمل ہے لیکن عمران خان نے جس طرح آرمی چیف جنرل آسم منیر کے خلاف آئے سخت بیان دی ہے لگتا ہے یہ مزید تلخی کے اندر اضافہ ہونے جا رہا ہے میڈیا کے نمائندگان پر بھی بڑی پابندی لگا دی گئی ہے اور عدالت کا جو لقیہ ہے وہ کس طرح تبدیل کر دیا گیا اور آنے والے دنوں کا یہ کیا پیش خیمہ جو ہے وہ ثابت ہوگا اس پر ہم آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے دوسری طرف شیر عبدالمروت نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس پر تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اعلان کیا اور ایسا کیوں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کوٹ لقپت جیل سے تحریک انصاف کے انتہائی عام دو سینئر رانماؤں نے ایک خط لکھا ہے پارٹی قیادت کے نام اس خط کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے اس کی تفصیل بھی اس ویڈیو میں آپ کے سام نے رکھنی ہے امید ہے آپ ویڈیو سمات کریں گے اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب جس طرح ایک تو صورتحال ہے کہ آپ کو علم ہے بہت سارے تحریک انصاف کے ایسے رہنمات ہیں جو تحریک انصاف کو اس مشکل وقت کے اندر جلدی دلدی چھوڑ کر گئے اور اب جب سوری ٹکٹس دینے کا معاملہ تھا تو پھر ان کو ٹکٹس نہیں د گیا اور فواد چودری جیسا بندہ بھی اس کے اندر شامل تھا لیکن بعد ازام فواد چودری نے اپنے آپ کو پروو کر لیا لیکن علی زیدی اور دیگر بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے جلدی جلدی فرق حبیب ٹائپ لوگ جو ہے انہوں نے سخت پریس کانفرنسیں کی اور الزامات لگائے اور اب ان کو پائٹی کے اندر جو نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا لیکن دو عام رہنماء ہیں اور ان کا بڑا تحریک انصاف کے یہ عوائل دور کے نظریاتی لوگ ہیں یعنی آپ اگر پہلے گ انہیں چونے لوگ جب تحریک انصاف بلکل چھوٹی ہوتی تھی ایک پائٹی تو اس وقت جو ہے وہ یہ شخصیات آپ کو نظر آتی تھی ایک سابق گورنر پنجاب ہیں عمر سرفراز ٹیمہ ان پر جس طرح تشدد ہوا جس طرح ظلم ہوا ان پر انہوں نے بھی اس خط لکھا ہے اور مشتہ جو سینیٹر اجاز احمد ہے انہوں نے بھی یہ خط لکھا ہے اس خط کے اندر کیا کہا گیا ہے یہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے خاص طور پر جو شیلے کارکنان ہیں ان کے لیے یہ حضم کرنا بڑا مشکل ہوگا وہ کہتے ہیں خط کے اندر کہ نو مئی کے بعد مشکل حالات میں پارٹی چھوڑنے والے عددہ داروں میمران اسمبلی اور عام کارکنان کی پارٹی میں واپسی پر غور کی ضرورت ہے جبر کے اس محول میں ہر فرد مشکلات دباؤ اور ظلم و تشدد کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے پارٹی چھوڑ دی ایک سال گزارنے کے بعد چیرمین عمران خان کی استقامت اور بہادری دیکھ کر اور آٹھ فروری کے الیکچن میں عوام کا فیصلہ دیکھ کر بہت سارے لوگ واپس آنا چاہتے ہیں بانی چیرمین عمران خان سے اپیل ہے کہ انہیں کارکن کی اسیے سے واپس آنے اور کام کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں حصہ لے سکیں وہ تمام افراد جو پارٹی میں دوبارہ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ موجودہ چیرمین بریسٹر گور علی خان کے نام اپیل کریں اور کور کمیٹری سے سفارش کے بعد وہ نام بانی چیرمین عمران خان کی مندوری کے لیے بھیجے جائیں یہ سینیڈر اجاز چودری اور سابق گورنر عمر سرفراز چیما نے یہ خطرک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں جو ان پر سختیاں ہوئی یا جو انہوں نے جو ہے وہ سبق سیکھا ہے کہ جتنی سختیاں ہوئی جتنا ظلم ہوا اب خاص طور پر مسرس جمشید چیما ہے یا جمشید چیما صاحب ہے انہوں نے اربوں روپے کا نقصان بھی کیا ظلم اور بربریت کا سامنا بھی کیا اور کسی اور جماعت کے اندر بھی نہیں گئے لیکن ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا چونکہ ایک کرائیٹیریا بنایا گیا تھا کسی طرح بہت سارے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا پریشر تھا دباؤ تھا جتنا ظلم تھا اس کے آگے ٹھیرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی لہذا جو عمران خان کی استقامت دیکھ کر اب واپس آنا چاہتے ہیں جو شرمندہ ہیں ان کو آنے کا موقع فرام کیا جائے یہ ایک تو بڑا معاملہ ہے دوسری طرف شیر افضل مربط نے ایک بیان دیا جس کے اندر رجیم چینج آپریشن کا انہوں نے ذکر کیا اور اس پروگرام کے اندر ایک تو امریکہ کا ذکر عمران خان کرتے رہے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ ایک عرب ملک کا بھی ذکر کیا اب عرب ملک جو ہے یقیناً سعودی عرب کی طرف اشارہ تھا اور شاید کسی پروگرام کے اندر انہوں نے نام بھی لیا اب یہ سعودی عرب ایک دوست ملک ہے پاکستان کا اور اس کا ایک آلہ سطح وفد پاکستان پہنچا اس محول کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف آل ریڈی ان کو گلے شکوے ضرور ہیں ان کی حوالے سے سعودی عرب کی حکومت کے حوالے سے ان سے پراپے گنڈا بھی کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف لیکن اس بیان سے تحریک انصاف نے بات ذابطہ جو ہے بھو لا تعلقی اختیار کی ہے یہ درست فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے اما پر وہ کہتے ہیں کہ بطور مرکزی ترجمان جماعت کے رانما شیر افضل مروض صاحب کے رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں پیش کردہ خیالات کو حقائق سے یک سر منافع قرار دے کر ان سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں شیر افضل مروض صاحب کے خیالات پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی یا موقف کی کسی طور پر بھی نہ تو غمازی کرتے ہیں نہ انہیں حقیقت پر مبنی بیان سمجھتے ہیں یہ کلی ایتان ان کے ذاتی راہ تو ہو سکتی ہے جسے کسی طور پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا کارکنان کی تائید و توسیق حاصل نہیں سعودی عرب کا شمار باکستان کے دوست ممالک کے اندر ہوتا ہے تو اس پر یہ وضاعت دی گئی ہے جو ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے یہ جو بیان ہے ان کا اور شیر افضل مروض کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اکثر اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کر جاتے ہیں اب ایک کہ آج عمران خان نے ڈیالا جیل کے اندر جو سمات ہوئی ہے پہلے تو آپ دیکھئے کہ عمران خان کے جو بیانات بائر آتے ہیں خاص طور پر پچھلی مرضوہ جو انہوں نے آرمی چیف کی حوالے سے براراست جنرل آسم منیر پر الزام لگایا کھل کر وہ بولے جو لوگ ڈیل کا تاثر دے رہتے ہیں عدالتی ریلیف کی آر میں کہ ڈیل ہو رہی ہے تو وہ سارا جو بیانیاں ہے وہ تو بڑ گیا اس کے بعد لیکن اب جو ہے وہ آج ایک اور ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ کمرہ عدارت جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اس کی ساخت کو تبدیل کیا گیا ہے شیشے لگا دیئے گئے ہیں میڈیا کے نمائدگان پر پابندی لگا دی گئے ہیں تو وہ عمران خان سے سوال نہیں کر سکتے یعنی عدالتی کاروائی کے دوران اگر وہ سوال کریں گے تو وہ بیانات باہر آتے ہیں اور وہ جنگل میں آگ لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ جو ایبو کہتے ہیں آج جو خبر ہے اڈیالہ جیل میں کمرہ عدارت کا نقشہ تبدیل کر دیا گیا کمرہ عدارت میں تین شیشے اور لکڑی کی دیواروں کی انچائی نو فٹ کر دی گئی ہے میڈیا باکس میں کمرج کے لیے نئے ایسو پیز کا حکم نامہ چسپا کر دیا گیا ہے ایسو پیز کے مطابق میڈیا بانی پی ٹی آئی اور مقلعہ سے کمرہ عدارت میں سوال نہیں کر سکے گا ایسو پیز کے مطابق سوال کرنے والے میڈیا نمائندگان کو کمرہ عدارت سے باہر نکال دیا جائے گا سوال کرنے والے میڈیا نمائندگان پر دوبارہ جیل داخلے پر پبندی ہوگی میڈیا باکس میں کمرہ بھی نصب کر دیا گیا ہے یعنی عمران خان جن سوالات کے جوابات دے رہے ہیں وہ بڑے چوب رہے ہیں وہ بڑا جو ہے وہ مشکل صورتحال ہے تو اب یہ پبندی لگا دی گئی ہے تاکہ آئندہ عمران خان سے جو ملاقات کر کے آئے وہ بھی کیمرے لگا دیا گیا لیکن وہ تو آ کے بیان کریں گے عمران خان نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے لیکن جو میڈیا کے نمائندگان خود آ کے بتاتے ہیں کہ اس طرح عمران خان ڈٹے ہوئے تھے ایسے وہ ٹیل کیا ہے ایسے ان کا جذبہ جوان ہے تو یہ باتیں جب جاتی ہیں تو بڑا مشکل ہے نواز شریف جیسے بندے کے لیے بھی برداشت کرنا تو شاید یہ اب اس طرح کھل کر جو عمران خان گفتگو کر رہے ہیں جیل سے آرمی چیف اور باقیوں کے نام لے کے یہ بھی حضم کرنا مشکل ہے تو آج جو عمران خان نے گفتگو کی یہ بڑی عام ہے عمران خان صاحب نے آج جو جج ہے ناصر جویز رانہ سائپر کیس کے اندر انہوں نے بات کی کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے یہاں پر یہ بات انہوں نے کی ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مضابق انڈسکوپی ٹیسٹ نہیں کروایا جا رہا چھے سال سے میری بیوی بیمار نہیں ہوئی چار ہفتے سے بیمار ہے مکمل طبی معاینہ نہیں ہونے دیا جا رہا اچھا پھر انہوں نے یہاں پہ بات کی ہے کہ گزشتہ سمات پر جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا تو عدالت میں اضافی شیشے اور دیوارے بنا دی گئی ہیں باون نگر میں قانون توڑ کر پولیس کو پھینٹا لگایا گیا آئی جی اور واسرائے نے معافی مانگ لی واسرائے نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں ایسا سلوک بھائیوں سے نہیں غلاموں سے کیا جاتا ہے طاقتور نے پھینٹا بھی لگوایا اور معافی بھی مانگوای یہ سب جنگل کا بادشاہ کر رہا ہے اور ملک میں جنگل کا قانون ہے جنگل کے قانون کے باعث ملک میں سرمایقاری نہیں آئے گی بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہو جاتے ہیں اور جب بادشاہ چاہتا ہے تو پانچ دن میں ہمیں تین کیسز میں سزا دی جاتی ہے قرض لینے سے معیشت اور کرنسی مستاقم نہیں ہو سکتی آئی ایم ایف کے قرض سے ملک میں مہنگائی کی لہر آئے گی تنخواہ دار اور غریب آدمی مارا جائے گا جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے آسم منیر میری بیوی کو سزا دلوانے میں براہ راست ملوث ہے اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو آسم منیر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک زندہ ہوں آسم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا یہ آج کھل کر آرمی چیف جنرل آسم منیر کے حوالے سے عمران خان جو ہے انہوں نے آج گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آسم منیر میری بیوی کو سزا دلوانے میں براہ راست ملوث ہے اگر بشرا بیوی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار آسم منیر ہے اور آسم منیر کو ساری عمر نہیں چھوڑوں گا اس کے خیر قانونی غیر آئینی کاموں کو بے نقاب کرتا رہوں گا جج بشیر کی کمپٹی پر رکھ کر فیصلہ کروایا گیا ہے تو یہ ایک بڑا سنگین صورتحال ہے کہ ایک ایسا شخص جو جیل کے اندر قید ہے لیکن وہ اپنا موقف بڑا کھل کر بیان کر رہے ہیں اس کو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے اس کا حوصلہ اس وجہ سے بلند ہے اور جو اس وقت ساری گیم ہو رہی ہے اس تناظر کے اندر جو لگتا یہ ہے کہ جو ڈیل کا تاثر کچھ لوگ دے رہے تھے کہ شاید عمران خان کو ریلیف ملے گا تو عدالتوں نے ویسے بھی ریلیف تو دینا پڑے گا ان کو لیکن اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مبیند جو تعلقات ہیں وہ مزید خراب اس سطح پہ ہیں کہ یہ جو عمران خان کے بیانات ہیں اس کے بعد آسم منیر ہو یا کوئی بھی آرمی چیف ہو اس کو اندازہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آتا ہے اور دوبارہ الیکشن کے طرف معاملات جائیں یا فیصلے جو ہے وہ میرٹ پر ہوں اور دوبارہ عمران خان حکومت میں آئے تو ان کا انجام کیا ہوگا ہے ایک سرکاری افتر جو اس وقت ایک پورے پاکستان کے جو سسٹم ہے اس کو جس انداز کے اندر چلایا جا رہا ہے تو یقیناً وہ ریزسٹ کریں گے اور بدہر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جو جنگ ہے وہ کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھ رہی ہے اب وہ بوگس کیسے دوں ان معاملات کے اندر الجھا کر جیسے بھی ہائیبرڈ سسٹم اس ملک کے اندر چل رہا ہے اس کو مزید پرولانگ کیا جائے گا لیکن عمران خان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ لگتا ایسے ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ بگڑنے جا رہے ہیں اور آج کے جو بیانات ہیں وہ بڑے ہی سخت ہیں خان صاحب کے اور اس سے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کھل کر یہ ساری چیز کر رہے ہیں اور لڑائی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے اب اس محول کے اندر جو نواز شریف ہے وہ کتنا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا کم از کم وہ اس سطح پر سو نہیں ہو سکتا اس وجہ سے ان کو اب سمجھایا جا رہا ہے میاں صاحب برینڈ جو آپ یہ جو ادھاکاری اور فنکاری کرتے ہیں پھر لوگ کہیں گے کہ آپ نے اتنا ڈیل بھی کر لی ڈیل بھی لی اس میں کیسز بھی معاف کروایا بچوں کے بھی معاف کروا لیے بھائی کو وزیراعظم بنوا لیا اپنی بیٹی کو وزیراعلا بنوا لیا آپ جو ہے ادادانہ اس ملک میں گھوم رہے ہیں تندوروں کے اوپر جائیے واش رومز کی صفائی چیک کی دیئے باقی کام کی دیئے ان معاملات کے اندر اب آپ کو کیا ضرورت ہے تو یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں اور معاملات جو ہے بارال ایک مرتبہ پھر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مبین جو تلخی ہے اس میں انتہائی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد